کچھ ان کے محبت کے متعلق کہہ دیں ان سے محبت کرنے کی فضیلت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة بحار الانوار جل نمبر انتالیس صفر نمبر دوسو چوان حدیث نمبر پچیس باب احادیث محبت امیر المومنی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ایک ججتماع میں بیٹھے تھے ایک دفع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک کڑے ہو گئے اور ان کے چہرے پر فضا کے آثار کسی خبر سے وہ چھونک گئے ہیں کڑے ہو گئے دیکھے لوگوں نے دیکھا کہ چار کالے غلام آ رہے ہیں وہ کوئی جنازہ اٹھا کے لارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان دیا ان کالوں کو کس جنازہ کوئی در رکھتا فمکہ شفعنو جی اس کے چہرے سے پردہ اٹھایا پوچھا ایوکم یعرفو حادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم میں سے اس میت کو کون جانتا ہے فقال علی بن عبی طالب علیہ سم انا یا رسول اللہ هذا عبد بنی ریاح سید المسلمین امیر المؤمنین اخ الرسول نفس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس کو یا رسول اللہ یہ قبلی بنی رباح میں ایک غلام تھا اس کی وفات ہو گئی اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ تو تا غلام بچارہ زنجیروں میں ہوتا تھا نو کرتا کام کرتا تھا محنت کرتا تھا کبھی کبھار میرا گزر اس سے ہوتا تھا تو ہمیشہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا یہ غلام تا بورا تا کالا تا زنجیروں میں تا محنت مزدوری کرتا تھا اس کو پتہ نہیں کانا بھی صحیح ملتا تھا یا نہیں لیکن جب بھی اس نے مجھے دیکھا ہے ہمیشہ مجھ سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے آپ میرے مولا ہیں میں آپ سے بڑا محبت کرتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فَاشْهَدْ مَا يُحِبُكَ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْغِذُكَ إِلَّا کَافِر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں اور آپ بھی شہادت دیں کہ آپ سے محبت نہیں کرتا سوائے مؤمن کے اور آپ سے دشمری نہیں کرتا سوائے کافر کے وَإِنَّهُ قَدْ شَيَّعْهُ سَبْعُونَ أَلْفُ قَبِيلٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ میں یہاں پہ صحابہ کو ساتھ بیٹھاتا میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ستر ہزار ملائکہ کے لشکر اس کی مشاہهت کے لئے آئے ست ہر آزار آدمی نہیں ستر ہزار ملک نہیں ستر ہزار لشکر اور ہر لشکر میں ستر ہزار لشکر ہر لشکر میں ستر ہزار لشکر اور پھر وسیر لشکر کے لشکر میں کتنے اللہ ہی اس کا ذکر نہیں ہے کہ یعنی بے حساب ملائکہ ہیں اس کالے کے اس غلاب کے جنازے کی تشیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کب اس کو چھوڑ دیا اس جنازے کے ذمہ دار میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تکفین فرمائی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن پہنا ہے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن دیا اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر نماز پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے گلیے تنگ ہو گئی یہ ملائکہ اتنا ملائکہ کر رہا ہے یہ رباح کیوں اس طرح ہوتا ہے وَإِنَّمَا فُعِلَ بِهِ هَذَا لِحُبِّهِ اِيَّاكَ يَا عَلِي یہ سب ملائکہ آئیت ہیں اس کالِ غلام کے اس بوڑے غلام کے یہ انپار کالا بدبو کب کب رہے بھی بچارہ غلام فقیر زنجیروں میں یہ اس کے اتنی ملائکہ نے عزت کی ہے صرف اس لیے کہ یہ آپ سے محبت کرتا تھا اس کے دل میں کس کی محبت تھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کتاب محاسن میں روایت ہے میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی کتاب محاسن میں یہ روایت ہے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی مؤمن نئی ہے مگر اس کے دل میں میرے لئے خالص محبت ہے ہے بھئی ایمان کی شرطی تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت ہے وما خلص ودی الى قلب احد الا وقد خلص ود علی علیہ السلام الى قلب اور مجھ سے کوئی خالص محبت نہیں کرتا سب جھوٹے ہیں سب فرادی ہیں مجھ سے کوئی خالص محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خالص بھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت میرے بائی سے میرے مشکل کشاہ سے میرے صفی سے میرے ولی سے میرے حبیب سے میرے بائی سے میرے نور دعائن سے میرے نفس نفیس سے میرے داماد سے محبت کرے یا علی علیہ السلام دنیا میں جھوٹے بہت ہیں کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں جو آپ سے بغض رکھتا ہے اور میری محبت کا ادعا کرتا ہے وہ ہے جھوٹا وہ ہے اللہ کا دشمن وہ ہے کافر فقال رجلان من المنافقین وہاں پہ دو آدمی تھے منافقین میں سے دو آدمی تھے منافقین سے انہوں نے کہا یہ نوجوان سے پیغمبر بڑی محبت کرتے ہیں اس نوجوان سے یہ بہت محبت کرتے ہیں اپنے داماد سے اپنے چچا کے لڑکے سے یہ بہت محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہو گئی ہیں کہ تم بھی دیکھو گے اور سب لوگ بھی دیکھیں گے جس کے صاحب فتنہ کون ہے تم کہتے ہیں کہ اس کی پیغمبر کے دل میں ایک فتنہ ہے اس کی محبت کا تو تم دیکھو گے کہ مفتون کون ہے جس کے صاحب فتنہ کون ہے وہ دن آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائیے یہ حدیث صفحہ نمبر دو سو پینسٹھ ہے حدیث نمبر چتیس ہے کتاب مجالس سے روایت کرتے ہیں زہری انس ابن مالک سے نے روایت کرتا ہے نظرن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائی کی طرف دیکھا ان کے رخصار مبارک کی طرف دیکھا ان کے جمال کی طرف دیکھا سبحان اللہ یعنی تمام انبیاء کی طرف دیکھا یعنی وجہ اللہ کی طرف دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ وسلم کی طرف دیکھا نظر ڈالا اور کہا یا علی من ابغدک اماتہ اللہ میتتا جاہلیہ وحاسبہ بما عمل یوم القیام یا علی جو آپ سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جاہلیت کی موت پر کفر کے موت پر دنیا سے خارج کر اور قیامت کے دن اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اس کے کفر کا حساب لیا جائے گا اور جہنم میں اس کو دکیل آ جائے گا سلمان فارسی روایت کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عرف ایوہا الناس ان اللہ باہ بکم تیہاد اليوم لیغفر لکم عامہ ولیغفر لعلی خاص حاجی سب آئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو انسان پیغمبر کے ساتھ حج کرے تو بڑی فضیلت اور وہ بھی عرفہ میں وہاں پہ انسان استغفار کرے توبہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اللہ تعالیٰ نے مباہات کیا اللہ تعالیٰ نے فخر کیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بجا لائے اس کے امتی بھی ساتھ آئے ہیں تو میں ان کے کناہوں کی مغفرت کرتا ہوں لیکن میں خاص اور خاص میری مغفرت ہے کس کے لئے امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ جو امیر المؤمنین علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت ہے وہ اسی طرح ہے انا فتحنا لکا فتح مبینا لیغفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبکا وما تعخب معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے دن میں ستر دفعہ بخاری وغیرہ میں حالانکہ ان کی کوئی گناہ نہیں ہوتی تو معصوم کی جو استغفار ہوتی ہے اس لئے نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی گناہ ہے معصوم کی جو مغفرت ہوتی ہے اس کی شیعوں کی مغفرت ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی گناہ تو ہوتی نہیں اس کی اپنی کوئی گناہ ہوتی ہے ثم قال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے آج خاص مباہات کیا فخر کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات پر اور اس کی شیعوں کیلئے خاص اللہ تعالیٰ نے مغفرت کیا پھر کہا ادن منی یا علی کہا کہ اے میرے بائی میرے قریب آجا امیر المؤمنین قریب آئے فأخذ بیده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین کا حاتم دست مبارک اپنے حاتم لیا ان السعید کل سعید حق السعید کہ سعادت من وہ شخص ہے سب لوگوں سے سعادت من وہ شخص ہے واقعاً سعادت من وہ شخص ہے ان السعید کل سعید حق السعید سعادت من ہے وہ شخص سب لوگوں سے سعادت من ہے وہ شخص ہے وحقیقتاً وہ سعادت من ہے وہ شخص ہے یہ سب تعقید مبالغہ کے لئے جو آپ کی طاعت کرے میرے بات اور جو آپ سے محبت کرے اور آپ کو اپنا آقا سمجھے اپنا ولی سمجھے میرے بات اور بدنصیب ہے شقی ہے اور سب سے زیادہ شقی ہے اور نہایتی شقی ہے شقی ہے وہ شخص سب سے زیادہ شقی ہے وہ شخص اور نہایتی شقی ہے وہ شخص کون؟ جو آپ کی نافرمانی کرے اور آپ کے ساتھ میرے بات دشمنی